کئی لوگ کھانا کھانے کے بعد آلس، دھکان اور نیند کی شکایت کرتے ہیں خاص کر تپیر میں لنچ کرنے کے بعد عدیتر لوگوں کو آلس آنے لگتا ہے اور یہ پاچن پیٹرن ایک طرح سے یا پھر نیند کی چکروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ خاص پرکار کا بھوجن کھانے کے بعد بھی آپ کو آلس اور دھکان محسوس ہو سکتی ہے دراصل کئی بار کھانا کھانے کے بعد بھی شریر میں ارجا کا سطر کم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کو آلس اور دھکان محسوس ہونے میں کوئی بھی طرح شنکہ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو بھی کھانا کھانے کے بعد آلس آتا ہے تو یہ کوئی چینطہ کی بات نہیں ہے آج اس ویڈیو میں آپ کھانا کھانے کے بعد آنے والے آلس کے کارن اور بچاپ کے اپائے کے بارے میں ویستار سے جانیں گے ویڈیو کو ویستار سے جاننے کے لیے آپ کو پورا اینڈ تک سے دیکھنا ہوگا اور اگر پسند آئے گا تو ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آلس اور دھکان محسوس ہونا ایک طرح عام ہے لیکن ادھک تر لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد آلس کی وجہ سے دھیان کند کرنے میں دکت محسوس ہوتی ہے ایسی کونسی کارن ہے جس سے ویکتی کو آلس آ سکتا ہے جیسے کی پرٹین اور کارپوہائیڈر سے بھرپور بھوجن کرنا اگر آپ صرف پرٹین اور کارپوہائیڈر سے بھرپور کھات پرداتوں کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ ادھک آلس اور تھکا ہوا محسوس کر سکتے ہیں دراصل پرٹین اور کارپ سے بھرپور کھات پردات لوگوں کو اور یا انیو فوڈز کے تلنا میں ادھک آلس کا نبوف کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرٹین ڈچ فوڈز میں ایک طرح سے ٹیٹروفین نام کا ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح سے سیروٹونین کا اپتپادن کرنے میں شریر کی مدد کرتا ہے سیروٹونین ایک کیمیکل ہوتا ہے جو مور اور نیند کے چکر کو ڈیکولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور وہیں کارپوہائیڈرٹ ٹیٹروفین کو ایک طرح سے افشوشیت کرنے میں شریر کی مدد کرتا ہے ایسے میں اگر پرٹین اور کارپس کھایا جاتا ہے تو آپ کو آلس آ سکتا ہے سیلون، چکن، انڈا، پالک، سیٹس، دودھ یا سویا پرٹین ادھک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پاستہ، چاول، کوکیز، بھٹا، شگر، کینڈی اور ڈانرز اور ان سمیں کارپس بہت ادھک ماترہ میں ہوتے ہیں اور ان کارپتارتوں کو کھانے کے بعد آپ کو آلس اور تھکان محسوس ہو سکتا ہے ایک کی بار میں بہت ادھک کھانا کھانے سے بھی آپ کو آلس کا انبوف ہو سکتا ہے روبریٹنگ کرنے کے بعد بھی ویکتی کو ایک طرح سے ان نیند اور آلس اور تھکان کا انبوف ہونے کے اس محامنہ ادھک ماترہ میں ہو سکتی ہے جو لوگ ہیوی لنچ کرتے ہیں، انہیں کم کھانے والے لوگوں کی تلنا میں ادھک آلس اور نیند محسوس ہوتی ہے اس سے ہم بات کریں گے کہ اگر آپ رات کو پوری نیند نہیں لے پاتے ہیں تو آپ کے اگلے دن کھانے کے بعد آلس اور نیند کا انبوف بلکل جائز ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ اگلے دن تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ بھوجن کے ساتھ شراب پیتے ہیں، انہیں بھی کھانا کھانے کے بعد آلس محسوس ہو سکتا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد ارجہ کے سر میں کمیت آ سکتی ہے کئی لوگوں کو کئی خاص پرکار کے خات پجات سے الرجی ہو سکتی ہے ایسے میں اگر کوئی ویکتی الرجی والے چیزوں کا بھی سیون کر رہے ہیں تو اسے کھانے کے بعد ویکتی کو آلس اور دھکان کا انوہب ہو سکتا ہے دراصل الرجی والے بھوجن کھانے سے پاچن اور شارعک کارے پر بھاویت ہو سکتے ہیں اور اس سے آپ کو آلس محسوس ہو سکتا ہے ڈائبیٹیز والے لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد آلس اور دھکان بہت حد تک محسوس ہو سکتی ہے دراصل ڈائبیٹیز کی بلڈ شگر کا ستھر ادھک ہو جاتا ہے اور ایسے میں ارجہ کے ستھر میں کمی آنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو آلس کا انوہب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انیمیاں، سلیپ اپنیاں اور ایک طرح سے انڈر ایکٹیو ٹھائرٹ کی وجہ سے بھی لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد آلس آ سکتا ہے اور لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا آلس یا دھکان محسوس کرنا سمانے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد آلس یا دھکان محسوس ہونا عام ہے آدھی تر لوگوں کو دھپہر میں لنچ کے بعد آلس، تھکان اور نیند کا انوہب ہو سکتا ہے اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب آپ پروٹین اور کاب سے بھرپور ماترہ کا جو فود ہے وہ سیون کرتے ہیں اگر آپ کو بھی کھانا کھانے کے بعد آلس اور تھکان محسوس ہونے لگتی ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ اپائے ازما سکتے ہیں جیسے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں ایک ہی بار میں ادھک کھانا کھانے سے آپ کو آلس آ سکتا ہے ایسے میں تھکان سے بچنے کے لیے آپ کو ادھک کھانا کھانے کے بجائے تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے آپ اپنے شریر میں ارجہ کے سر کو بنائے رکھنے کے لیے ہر دو سے تین گھنٹے میں کچھ کھا سکتے ہیں لیکن ایک ہی بار میں ادھک کھانے سے بچیں اچھی نیند لیں جو بکتی رات کو پوری نیند لیتا ہے اسے کھانا کھانے کے بعد کم تھکان محسوس ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو لنچ کے بعد نیند آنے لگتی ہے ایسے میں اگر آپ رات کو پوری نیند لیں گے تو آپ کے شریر میں پریابت ہو جگہ ستھر بنا رہے گا اور اس سے آپ کو کھانا کھانے کے بعد آلس محسوس نہیں ہوگا تیسرا واک چور کر رہے اگر آپ فیزیکل ایکٹیو رہیں گے تو آلس اور تھکان سے بچ سکتے ہیں روزانہال کا ویام یا یوک کرنے سے آپ کو کم تھکان محسوس ہوں گی اور کھانے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کی واک آپ کے آلس کو دور بگا سکتی ہے ساتھ ہی آپ کا پاچن بھی صحیح رہے گا اور ساتھ ہی آپ ایکٹیو بھی رہیں گے نیکسٹ لائٹ تھرپی اگر آپ کو کھانا کھانے کے بعد آلس محسوس ہوتا ہے تو آپ لائٹ تھرپی لے سکتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ لائٹ تھرپی کیا ہوتی ہے اس کے لئے آپ کھانا کھانے کے بعد تیز روشنی یا دوپ میں کچھ سمیں کے لئے بیٹھ سکتے ہیں اس سے آپ کی تھکان اور آلس کم ہونے لگے گی اور نین بھی نہیں آئے گی بیلنس ڈائیٹ ضرور لیں بیلنس ڈائیٹ لے کر آپ کھانا کھانے کے بعد آنے والے آلس یا تھکان سے بچ سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنی ڈائیٹ میں سبجیاں سابوداناج اور ہیلڈی فروٹس اور فیٹس کو بھی شامل کریں اس سے آپ کے شریر میں اوجا کا ستر پڑے گا اور اس کے لئے آپ ڈرائی فروٹس، سیڈز، آلیو اوئل کا استعمال کر سکتے ہیں ادھیک چیزنی کھانے سے بھی اینجی کا جو لیول ہے وہ بہت حد تک کم ہوتا ہے اور آپ کو نیند آتی ہے اس سے کھانا کھانے کے بعد آلس یا تھکان سے بچنے کے لئے آپ کو شگر فری چیزوں کا پریوک کرنا چاہیے اور ایک طرح سے اس کے بجائے آپ ہائی فائبر اور ہیلڈی فیٹس یک بھوڈن کا سیوان کر سکتے ہیں I hope you will like this video and if you like this video so please share and subscribe my channel ملوں گی آپ کو نئے انفرمیشن کے ساتھ دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے